اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل آج ہم اس پی ایسی میں جو جوبز آئی ہوئی ہیں ان کو ڈسکس کریں گے ان جوبز کی جو ریکوائرمنٹ ہے جو کالیفیکیشن ہوگی ایج سلیبس ان سب کے بارے میں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا تو سب سے پہلے جو ہم ڈسکس کریں گے جوبز وہ ہیں لیکچرز کی جوبز یہ لیکچرز کی جوب ہیں بی پی ایس سیونٹین کی ہے اور اس کے لئے جو کالیفیکیشن چاہیے وہ ہے کہ ایٹی سیکنڈ کلاس ماسٹر ڈگری ان در ریلیونٹ سبجیکٹ فارم ریکنائز یونیورسٹی کہ آپ کی ماسٹر ڈگری ہونی چاہیے اور سیکنڈ ڈیویجن ایکسپٹیبل ہے کہ آپ کے ایک ماسٹر ڈگری ہونی چاہیے اور دوسرا ہے کہ اس میں آپ کی چاہیے سیکنڈ ڈیویجن ایک فرسٹ ڈیویجن آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ٹوٹل جو نمبر آف پوست ہیں وہ ہیں ون سکس فائیو نائن یعنی کہ سولہ سو انسٹھ جوبز ہیں نمبر آف پوست ہیں اور یہ ہر سبجیکٹ کی ہیں مستیزہ تر سبجیکٹس یہ ہیں تو ان کو ہم باری باری ڈسکس کریں گے کہ کتنے سبجیکٹس کی کون سے سبجیکٹ کی کتنی جوبز ہیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہے بوٹنی کی بوٹنی کے اندر یہ ہے کہ میل کی جو ہیں وہ سیونٹی تری ہے ٹوٹل اور جو رورل ایریاس کی ہیں وہ ہیں فورٹی فور اور اربن ایریاس کی ہیں ٹوینٹی نائن یہ جنرل میریٹ کی میں بات کر رہا ہوں اس کے علاوہ جو ڈیسیبل کوٹ ہے اس کے اندر ٹوٹل چار سیٹے ہیں دو دو کیا لوکیشن ہے دو ایک کی ہیں جبکہ فیمیل میں یہ جنرل میریٹ میں یہ انتیس سیٹے ہیں اور اربن ایریاس کی بیس ہیں یعنی ٹوٹل انچاس ہیں اور ڈیسیبل کوٹ میں یہ تین ہیں ٹوٹل جبکہ منورٹی کوٹ میں یہ تین ہیں تو یہ آپ کی سکرین پر شو ہو رہا ہے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ جو رورل ایریاس ان کے لیے یہ سیٹس ہیں اور یوں کے اربن ایریاز کے لیے جو سیٹس ہیں اس کے بعد کمیسٹر کی ہیں ٹوٹل میل کے لیے آٹھ ہیں اور فیمیل کے لیے پانچ ہیں اس کے بعد کمپیوٹر سائنس کی کافی زیادہ سیٹس ہیں اس میں میل کے لیے ون سکسٹی ٹو ہے جنرل میرٹ اور فیمیل کے لیے ون زیرو ایٹ یعنی ایک سو آٹھ سیٹیں ہیں ایک نومکس کی میل کی بیس ہیں اور فیمیل کی تیرہ ہیں اس کے علاوہ ایڈوکیشن میں جنرل میرٹ میں جو ہے ایڈوکیشن کی فورٹی سیون ہے اور فیمیلز کی تھرٹی ٹو ہیں اس کے بعد انگلیس کی آرٹ ہیں انگلیس کی ویسے کافی کم سیٹس ہیں بنیس میں دوسرے سب نیکٹس کے اور دوسری طرف ہم دیکھیں تو اسلامیات کی کافی ساری ہیں اس میں سکسٹی ون ہیں میل کے لیے فورٹی ٹو ہیں فیمیلز کے لیے میت کی ہیں ففٹی نائن میل فورٹی فیمیلز اور مسلم اسٹری کی پندرہ اور دس کی ریشو ہے پاکستان سٹیڈیز میں کافی ساری سیٹس ہیں اس کی ایٹی ٹو سیٹس ہیں میل کے لیے ففٹی سکس ہیں فیمیلز کے لیے اور فیزکس کی جو ہیں وہ فورٹی سیون ہے اور فیمیلز کے لیے تھرٹی ہیں اس کے علاوہ پولیٹیکل سائنس کی بھی ہیں اس میں کافی ساری اور اس کے بعد جو دوسرے سبجیکٹس کی ہم بات کریں تو نیچے ہمارے تو سائیکالوجی کی بھی ہیں اس میں آٹھ اور پانچ کی ریشو ہے سندھی کی ہیں سندھی کی کافی زیادہ ہیں ون تھرٹی ہے میل کے لیے ایٹی سیون ہے فیمیلز کے لیے سوشیالوجی کی ہیں اور اس کے علاوہ سٹیڈس کی ہیں فورٹی سیون اور تھرٹی ون جو ہے فیمیلز کے لیے اردو کی ٹوینٹی اور تھرٹین ہے اور زالوجی کی جو سیونٹی ٹو اور فورٹی سیون کی ریشو سے ہیں جو دوسرے نمبر پر ہے جوب وہ ہے پرنسپل کی اس کے لیے جی ایم میں ایم سی ہونا چاہیے سیکنڈ ڈیویجن میں اور اس کے ساتھ ایم میڈ یا ایم میں ایجوکیشن ہونا چاہیے سیکنڈ ڈیویجن میں اور اس کے ساتھ ساتھ جو سات سال کا ایکسپیرینس پہ مانگا ہوئے ٹیچنگ میں ہو ایڈنسٹیشن میں ہو یا کسی بھی سیونٹین سکیل پہ ہونا چاہیے ٹیچر ٹریننگ اسٹیٹوشن میں یا کسی گورنمنٹ ایلیمنٹری کالج میں یہ اس کی اس میں میل کی جو ٹوٹل ہیں وہ تین ہیں اور فی میل کی دو ہیں پرنسپل کے لیے یا دوسرا ان کا یہ لکھا ہوا ہے کہ پی ایش ڈی ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ چار سال کا ایکسپیرینس ہے اگر آپ کا پی ایش ڈی ہے تو پھر آپ کا جو ایکسپیرینس نے ریکوائیڈ ہے وہ چار سال کا ہونا چاہیے اس کے بعد یہ اسوسیئیڈ پروفیسر نائیٹین سکیل گئے اس کے لیے بھی اسی طرح کی کالیفیکیشن رکھی گئی ہے سیم ایک ایم ایم ایسی ہونا چاہیے اور سات سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے جبکہ پی ایش ڈی اگر ڈگری ہولڈر ہے تو چار سال کا اور اسسٹنٹ پروفیسر ہے اس کے لیے ایم ایم ایسی ویڈ بی ایڈ ایم ایڈ ویڈ سوری ایم ایڈ اور اس کے ساتھ تین سال کا ایکسپیرینس ایڈمنسٹریٹیو یا ٹیچنگ جو بھی ہے اگر آپ کا پی ای پی ایڈ ڈی ایم فیل ہے تو پھر تین سال کا ایکسپیرینس چاہیے اور اس کے بعد نے اسٹرکٹر اور لیکچر کی جو بز ہیں یہ وان ایٹی فور جو بز ہیں اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے کالیفیکیشن وہ ماسٹر ڈگری ہونی چاہیے آرٹس میں اور ساتھ بی ایڈ ہونا چاہیے اور آپ کی کم سے کم سیکنڈ ڈیویان ہونی چاہیے یا ماسٹر ڈگری ہونی چاہیے سائنس میں یا اور اس کے ساتھ ساتھ میت میں مطلب اس میں بھی آپ کی سیکنڈ ڈیویان ریکوائرڈ ہے اس کے علاوہ تیس طرح آپ چاہیے بی ایس ای ہونی چاہیے وید ایم ایٹ ایم ای ایڈ ایڈوکیشن اور اس کے لیے بھی ہے کہ سیکنڈ ڈیویان بھی ہو تو آپ کی ایکسپٹیوال ہے اور اس کی جو ایج لیمٹ ہے وہ ٹرینٹی فائیو سے تھرٹی فائیو تک ہے جو پرنسپل کی ایج تھی اس کے لیے تھرٹی سے فورٹی ریکوائرڈ ہے اور جو لیکچر کی جوب تھی اس کے لیے جو ایج لیمٹ ہے وہ ٹرینٹی ون سے تھرٹی فائیو یہ تھرٹی فائیو تک آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہماری جو نیکس جوب ہیں جی انسٹرکٹر کی بھی اسی طرح انہوں نے بتائی ہوئی ہیں کہ انگلیش میں میل کی کتنی ہیں نو اور فی میل کی پانچ اس طرح سے کمپیوٹر سائنس کی نو چار اور یہ ساری ریشو آپ کے سامنے شو ہو رہی ہے کہ انسٹرکٹر کی کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے کتنی کتنی جوبز جائیں اربین ایریاج کے لیے روری ایریاج کے لیے میل فی میل کی اس کے بعد ہی اسسسٹنٹ کی بھی جوبز ہیں اس میں اسسسٹنٹ کی کے لیے جو کولیفیکشن ہے وہ گریجوئیٹ اس کا جو سلیبس ہے وہ بھی میں آپ کو ویڈیو کے اینڈ پر بتاؤں گا کہ الیکٹر کا سلیبس کیا ہوتا ہے ابھی ہم جوبز کو ڈسکرس کر رہے ہیں اس کے بعد ہی اسسسٹنٹ کی جوبز ہے اس کے لیے آپ کو گریجوئیٹ یعنی کہ بی اے ہونا چاہیے سیکنڈ ڈیویجن میں اس کے لیے جو جنرل میریٹ کی ہیں ویکنسیز وہ دس ہیں اور اس کے لیے منیارٹی کی ایک ہے ڈیفرنٹ ٹیبلی پرسن کوٹا کی ایک ہے اور فی میل کوٹا کی بھی ایک یعنی ٹوٹل تیرہ ان کی ہیں ایج لیمٹ اٹھارہ سال سے اٹھائیس تک ہے اس کے لیے اور اس کے بعد ہی اسپیکٹر کی جوبز ہیں یہ ٹوٹل دس دس اس کی ہے پوسٹ ہیں سیٹس ہیں اس کے لیے ریکوائرمنٹ ہے وہ ماسٹر ڈگری ہونے چاہیے سیکنڈ ڈیویجن اور ساتھ لاغ ریجوئیٹ بھی ہونا چاہیے ضروری ہے کہ آپ نے اللبی بھی کیا ہو اور اس کے علاوہ جو اگر آپ کی صرف لاغ ریجوئیٹ ہیں آپ تو پھر آپ کا دو سال کا ایکسپیرینس بھی ہونا چاہیے سینئر ایڈوکیٹ ایز سینئر ایڈوکیٹ اور اس کے لیے جو فیزیکل میئرمنٹ بھی ہے کہ جو چیسٹ ہے آپ کے منیمام 33 34 اتنی ہونی چاہیے 33 34 33 34 اور جو آپ کی ہائٹ ہے وہ 55 یعنی پانچ فٹ پانچ انٹک ہونی چاہیے یہ صرف اسپیکٹر کے لیے باقی یہ کسی جوب کے لیے اسپیکٹر اور سب اسپیکٹر کے لیے باقی یہ کسی جوب کے لیے نہیں ہے مطلب جو ایڈوکیشنل جوبز اس کے لیے ایسی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے سب اسپیکٹر کے لیے بھی اسے طرح ہے جو اس کی لاگریش ویٹ ہونا چاہیے سیکنڈ ڈیویجن میں اور اس کی جو میئرمنٹ سیم ہے اس کی بھی ہائٹ 55 ہے اور اس کی نمبر آف سیٹس 31 ہے اور اس کے لیے بھی ایج لیمیٹ ہے 21 سے 30 یعنی 30 سال تک اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد اسیسٹنٹ سب اسپیکٹر کے ہیں اس کی جو ٹوٹل ہے ایٹی فورٹی ایٹ سیٹس ہیں اور ایج لیمیٹ 18 سال سے 28 تک ہے جو اسپیکٹر کے لیے تھی اور سب اسپیکٹر کے لیے وہ 21 سے 30 ہے اور اس میں 18 سے 28 تک ہے اس میں دو سال کم ہے باقی اس کی جو فیزیکل میئرمنٹ ہے وہ سیم ہے جو سب اسپیکٹر کے لیے اس کی بھی سیم ہی ہے وہ اور اس کے بعد ہے جی اس کے بعد انرجی ڈپارٹمنٹ کی جو آپ ہیں جونئر اسپیکٹر آف کول مائنز ہیں اس کی بھی نمبر آف جو ہیں ویکنسی ساتھ ہیں اور سرویں ڈرائنگ افیسر ہیں سکچین سیل کے اس کی دو سیٹے ہیں اور اس کے علاوہ جی اسپیکٹر ہے اس کی بھی دو ہے اس کے بعد جو نیکس جاپ کی طرف ہم بڑھتے ہیں اس کے بعد یہ ایک اور اسسسٹنٹ سب اسپیکٹر کی ہیں لیکن یہ ایس پی یو سی پیک سلیٹیڈ ہے سندھ پولیس کا تو اس کے اندر فیزیکل میئرمنٹ تو ہے اس میں سیکنڈ کلاس بیچرر ڈگری بھی بھی ایکسپٹی bleibt ہے پہلے میں لا تھی لیکن اس سیکنڈ کلاس بیچرر ڈگری آپ کی ایکسپٹی بال ہے اس کے علاوہ اس میں فی میرے کے لئے الگ سے دیا ہوا ہے کیونکہ اس میں فی مییریں بھی ہیں تو ٹوٹر اس میں نائنٹی سکس ہیں جن میں اٹی سکس میل کی ہیں اور پانچ فی میل کی ہیں اور جو مینیم ہوئی ٹھا في میلس کے لئے وہ فائیو ٹو ہے جنہی پانچ فٹ دو انچ ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے رننگ وغیرہ بھی کرنی ہے ایک مائل جو کرنا ہے انہوں نے سات منٹ میں اس کے بعد یہ اگری کلچر ڈپارٹمنٹ میں جابز ہیں ڈیکٹی ڈریکٹر ہے اس کی ٹوٹل پانچ ہے اس کے لیے اگری کلچر انجینرنگ یا سیول انجینرنگ میکنیکل انجینرنگ ہونے چاہیے اس کے ساتھ پانچ سال کے ایکسپیئرنس ہی ریکوائیڈ ہے اسی طرح اسیسٹنٹ اگری کلچر انجینرنگ کی بھی ہیں جابز تو یہ جابز ہیں باقی جو اس کی اپلائی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آن لائن اپلائی ہے اس کے علاوہ اس کی پانچ سال روپے فیس ہے جو آپ نے پی کرنی ہے نیشنل بینک میں یا سٹیٹ بینک میں اور آپ نے ٹیسٹ انٹرویو کے ٹائم وہ جو سلپ ہے وہ بھی ساتھ لے کر جانی ہے اس کے علاوہ جو آپ کی دوسری اس کے بعد سلیبس کی ہم بات کریں تو جو لیکچر کے لیے سلیبس جو پہلے مطلب ویکنسیز آئی تھی ان کے لیے جو سلیبس تھا ان میں یہ ریش ہوتی کہ ایٹی پرسنٹ جو سبجیکٹ لیٹڈ پوچھا جاتا ہے جو ٹوئنٹی پرسنٹ ہے وہ آپ کی جنرل نالج گرانٹ افیر پاک سٹیڈی اس میں سے پوچھا جاتا ہے یعنی کہ فرض کریں آپ کی اسلامیات کا لیکچر پہ آپ نے اپلائی کیا تو ایٹی پرسنٹ آپ کا اسلامیات کے سبجیکٹ لیٹڈ ہوگا اور ٹوئنٹی پرسنٹ دوسرا ہوگا یا اگر آپ نے پاک سٹیڈی پہ اپلائی کیا تو ایٹی پرسنٹ آپ کا سبجیکٹ لیٹڈ ہوگا اور جو ٹوئنٹی پرسنٹ ہے وہ آپ کا جنرل نالج گرانٹ افیر اور اس طرح کی چیزیں ہوگی انگلیش کا صرف اس سے مختلف ہے باقی انگلیش کے علاوہ جتنے بھی سبجیکٹس ہیں لیکچر کے لیے اس کا یہی ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی چیزیں ہو تو آپ کومیٹ میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں تینکیو اللہ حافظ